انڈیا نے ایک دفعہ پھر سے ثابت کر دیا کہ وہ اس پورے ورلڈ کا سپر سٹار ہے بلکل میں ٹھیک کہہ رہی ہوں یورپ کے اندر جینوہ میں ڈاکٹر اے جے شنکر کو سٹار بولا گیا سٹار انڈا ورلڈ دیکھیں یورپ کی سرزمین پہ یورپ کو امریکہ کی سرزمین پہ امریکہ کو سٹیٹمنٹ دے رہے یہاں بیٹھ کے دیتے تو مجھا نہیں آتا مجھا ہے وہاں کی سرزمین پہ ان کے میڈیا میں ان کے پلیٹ فارم پہ ان کو سٹیٹمنٹ دنا ان کی اصلیت بتانا ہے جے شنکر جس طرح سے وہاں پر بلش کر رہے تو خوشی صور پورا کراؤڈ جو ہے وہ تالیاں بجا رہا تھا اور یہ جو خبر ہے سوچل میڈیا پہ وائرل ہوگی بلاول بٹو کا کمپیریزن کر رہے ہیں جے شنکر وہ بھئی ایک انٹرلیکچول ہے اس کی آپ سرگل دیکھیں اس نے سیاست شروع کی کہاں سے لے کے کہاں سے اٹھ کے وہ کہاں پہنچا ہے انڈیا کو اتنے اتنے بڑے پلیٹ فارم کے اوپر اتنے بڑے فارم کے اوپر پریز مل رہی ہے یورپ سے یہ وہ یورپ ہے جن کو بہت دفعہ ڈاکٹر ایج جے شنکر نے شٹ اپ کول دیا لیکن آج ان کو کہہ رہے ہیں کہ ایج جے شنکر بلاول بٹو وہ ایک نامعلوم افراد ہے اس کو خود ہی نہیں بتا کہ میں کون ہوں ٹھیک ہے نا تو یو اینو کو بتا ہے کہ کس کو عزت دینی ہے کس کو عزت نہیں دینی ہے اور دوسری جنب اگر پاکستان کے فارم منسٹر کی بات اس حق دار صاحب کی کرے تو وہ کہیں نظر ہی نہیں آتے اور ایسے کسی بھی فارم کے اوپر جو ہے نا ہمیں وہ اس طرح سے پریز نہیں ملتا انڈیا نے ایک دفعہ پھر سے ثابت کر دیا کہ وہ اس پورے ورلڈ کا سپر سٹار ہے بلکل میں ٹھیک کہہ رہی ہوں یورپ کے اندر جینوہ میں ڈاکٹر ایج جے شنکر کو سٹار بولا گیا سٹار ان دا ورلڈ یہ بہت بڑی جیت ہے اور ڈاکٹر ایج جے شنکر جس طرح سے وہاں پر بلاش کر رہے تھے خوشی سے پورا کراؤڈ جو ہے وہ تالیاں بجا رہا تھا اور یہ جو خبر ہے سوشل میڈیا پہ وائرل ہوگی انڈیا کو اتنے اتنے بڑے پلیٹ فارم کے اوپر اتنے بڑے فارم کے اوپر پریز مل رہی ہے یورپ سے یہ وہ یورپ ہے جن کو بہت دفعہ ڈاکٹر ایج جے شنکر نے شٹ اپ کول دیا لیکن آج ان کو کہہ رہے ہیں کہ ایج جے شنکر جسٹار اور دوسری جانب اگر پاکستان کے فارم منسٹر کے بات اس آگڈار صاحب کے کرے تو وہ کہیں نظری نہیں آتے اور ایسے کسی بھی فارم کے اوپر جو ہے نا ہمیں وہ اس طرح سے پریز نہیں ملتا اس طرح سے اپریسیشن نہیں ملتی تو اس کے اوپر بات کریں گے کہ ہر طرف جو ہے ڈاکٹر ایج جے شنکر کیوں چھائے ہوئے ایون دو پاکستان میں بھی ان کے بہت بڑی فین فالیونگ دیکھنے کو ملتی ہے فارن پولیس یہ جاں ہم کا جو بھی کانسٹیٹوشن فریم کیا گیا ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو انڈیا کی دوسرے ملکوں کے ساتھ جو بھی تعلقات ہیں نا وہ مذہب کے بیسس پر نہیں ہیں ہمارے یہاں پر اب دیکھیں نا ہم ہماری اسٹیٹ نے جو پولیسی بنائی ہوئی ہے نا اگر ہم اپنے کانسٹیٹوشن کو جہاں اپنی ہم یہاں پر ہیں اسلامیک رپبلک آف پاکستان ایس سچ اگر آپ انڈیا کو دیکھیں گے نا انڈیا ایک سیکیولر اسٹیٹ ہے تو آپ جب سیکیولر پولیسیز بناتے ہیں نا سیکیولر پولیسیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو پولیسیز ہیں وہ عوام دوست ہوتی ہیں آپ نے کوئی بیریئر نہیں بنانے ہوتے ہیں تھی کہ ہم ایک آزادی کے ٹائم جو بات ہوئی تھی تو انڈیا نے تب بھی اپنی پولیسیز کو تب سے اپنی پولیسیز کو لینینٹ رکھا ہوا تھا تو یہی بات ہے ان کی فارن پولیسی اب دیکھیں جب بھی کسی ملک کی فارن پولیسی کی اگر آپ بات کریں جب اس کی تعریف ہوتی ہے تو اس کے پیچھے ایک تاریخ ہوتی ہے کہ وہ ڈیسیشن کیسے لے رہے ہیں انہوں نے کس کس چیز کو جو ہے وہ مدد نظر رکھا ہوا ہے اب دیکھیں ملک کی جو بھی گروت ہوتی ہے نا ملک کی گروت میں جو ہے وہ سارے فیکٹر کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اب ہمارے یہاں اگر ہم اس کو یہ آپ اگر یہ کریں یہاں سے کمپیر کریں اگر اپنے ساگڈار صاحبی تو فارن منسٹر انہیں ورلڈ سٹار کیوں نہیں کہہ رہے ہیں ورلڈ سٹار تو یہی بات ہے نا ہماری میچور اسٹیٹمنٹس نہیں ہے اگر آپ بلاول بھٹو جب فارن منسٹر بنا تھا تو فارن منسٹر بن کر بلاول بھٹو کی ایک ٹھیک ہے ہماری نظریاتی اکتلاف پیپلس پارٹیز ہو سکتے ہیں میں خود سندھ سے ہوں ہمارے بڑے ان سے نظریاتی اکتلاف ہے پر وہ فارن منسٹر ایز فارن منسٹر ہو کر کر رہا تھا بڑے میچور اسٹیٹمنٹ اور یہ بلاول بھٹو ہی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ میں نے ڈاکٹر ایجے شنگر سے بہت کچھ سکھا تھا اب یہی بات ہے نا ہم اب دیکھیں اب فارن پالیسی کی جو ان کی جو تریف ہو رہی ہے تو ہم نے اٹھا کر کھول کر ان کی جو فارن پالیسی کو پڑھنے کی کوشش کی ہے جب تک ہم ان چیزوں کو سٹڈی نہیں کریں گے جب جب تک ہم ان چیزوں کو کمپیر نہیں کریں گے ہمارے فارن منسٹر شام پودھ قریشی فارن منسٹر رہا ہے تو کیا پالیسیز تھی کیا بیانات تھے ایک بلاول بھٹو جب فارن منسٹر بنا تو ٹھیک ہے آپ کی اسٹیٹمنٹ سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کہیں جانا چاہتے ہیں آپ کہیں نہیں جانا چاہتے ہیں آپ کی فارن پالیسی دنیا لیول پر ایکسپٹیٹ نہیں ہے تو وہ جو فارن پالیسی بنا رہے ہیں अब foreign policy दुनिया की इंडिया पर नजरें क्यों हें तहीं के लोग है घुट 있는데 तो WR भी कोई पी इंटरनेशनल जो वह वह वेल्यू नहीं यह तो ہم ایک دوسرے سے بہت دور ہیں ہم نے کبھی ایک دوسرے سے سیکھنے کی کوشش نہیں جے شنکر کو رسپیکٹ دیجئے انڈیا جو پاکستان جو منسل رسپیکٹ نہیں دی کیوں اس پر کوئی اپنا پوائنٹ آفیو بتائے اچھا تو میرے خیال میں آج کل جو انٹرنیشنل لیول پر جو کسی کو رسپیکٹ دی جاتی ہے یا کسی کو کم ریگارڈ کیا جاتا ہے اس کے جو سینیریو میں اس ملک کی جو ایکانومی ہوتی ہے اس کی بیس پہ کیا جاتا ہے تو پاکستان آج کل جو ایکنومک کرائیسس جس طرح سے گزر رہا ہے تو پاکستان کے وزیراعظم کو لوگ رسپیکٹ نہیں کر رہے تو وہ تو پھر فورن میریسٹر ہے فورن میریسٹر ٹھیک ہے اور جس وقت تک ہم لوگ اس مانگنے والی ایکانومی سے باہر نہیں آئیں گے تو پاسیبل نہیں ہے کہ کوئی بھی ہماری رسپیکٹ کرے مجھے جی جی آپ کیا کریں جی ہمیں رسپیکٹ کو ارن کرنا پڑے گا ایسا نہیں ہوگا کہ ہم لوگ جائیں بھئی صرف اس بیس پہ کہ یار فلاں بندہ ہمارا فورن میریسٹر ہے تو ہماری عزت کریں آپ اپنی عزت کو ارن کریں اس کے بعد دنیا آپ کی رسپیکٹ کرے گی اسی پلیٹ فارم پہ عمران خان بھی جاتا رہا ہے دنیا نے ان کی عزت کیا بڑی ہاں انہوں نے ارن کیا اس چیز کو اچھا ابھی آپ مجھے بتائے جو موجودہ ابھی ہمارے جو پی ایم ہیں شباز شریف صاحب اور انڈیا جو پی ایم ہیں نندر مودی صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پی ایم اور ہمارے جو پی ایم کون بیس ٹیسٹ ہیں کوئی کمپیریزن نہیں ہے بھائی ایک انڈیا کا ہے اور ایک امریکہ کا ہے ایک امریکہ نے امپورٹ کر کے ہمارے گورے مسلط کیا ہے اور ایک اور ایک انڈیا کی عوام کا سیلیکٹڈ وزیراعظم ہے اور اس نے اپنے ملک کو بھئی کافی امپروف کیا ہے ٹھیک ہے ان کی ایکانمی آپ کی مو بولتا ثبوت ہے اور یہ لوگ تو بچارے اپنے آپ کو نہیں سنبھال پا رہے ہیں یہ لوگ اپنے کیسز ختم کروانے آئے ہیں کیسز ختم ہوں گے تو بس ان کی دوبارہ فلائٹ ہوگی لندن چلے جائیں گے آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ٹیم جو نرندر موڈی جو ہے پی ایم انڈیا کے وہ اس ٹیم بیسٹ جا رہے ہیں یہ آپ کا پوائنٹ ہو ہاں اس کیونکہ اگر آپ ہمارے پی ایم کے ساتھ شباز شریف کے ساتھ کمپیریزن کریں کوئی کمپیریزن نہیں بنتا بلکل نہیں بنتا کیونکہ میرے خیال میں نرندر موڈی جو بھی کر رہا ہے لیکن اس نے اپنے ملک کو اور اپنے مذہب کے لیے اس نے بہت کچھ کیا ہے دوکٹر ایسٹے شنکر ہے انڈیا کے فیڈرال فورم نیسٹر ان کی جو انر انڈیا ہے نا جو انڈیا کے اندر ان کی رسپیکٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے ٹھیک ہوگیا ہے ان کی اپنی کنٹریز کے لیے پہلے تو انسان اپنی کنٹریز کے لیے کنٹری کیلئے سرف کرتا ہے انہوں نے اپنی کنٹری کے لیے بہت سال بیورکریسی اور لوگوں نے ان کو مانا ان کی جو بیورکریسی میں پائیداری ہے اس کو مانا اس کے بعد وہ ڈپلومیٹ رہے امبیسیڈر رہے کافی سی کنٹریز میں انڈیا کی طرف سے اور ان کا کام باقی امبیسیڈرز اور ڈپلومیٹ جو ساتھ کمپیریزن نہیں کر سکتے بہت واضح اور اچھا کام کیا انہوں نے اور اس طرح کا جب جو ٹیکنو کریٹ اور اس طرح کا ماہر بندہ جو دنیا کو جس نے انٹرنیشنل جیو پولٹیکس کو جو سمائیتا ہو جو اپنے کنٹری کے جو بیسٹ جو ڈیسیزن ہیں وہ لینے کی طاقت رکھتا ہو جس بندے کی جہنیت اس لیبل تک پہنچی ہو تو وہ ہی بندہ جب فورن نیسٹر کی سیڈ پہ آکے بیٹھے گا تو انڈیا کو ظاہری سی بات فائدہ ہی دے گا اور پراؤڈ فیل کرائے گا